بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز قبطین و حضرات سارے کا سارا قرآن اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہزار بار شکر کریں تو کم ہے اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے روزانہ پڑھیں صرف اس گھر سے نہیں کہ اس سے ہمارا فلان مسئلہ ختم ہو جائے گا ہماری فلان بیماری ٹھیک ہو جائے گی ہمارا فلان مقصد حل ہو جائے گا بلکہ اس لیے کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے پھر دیکھیں اللہ آپ کے وہ تمام مسائل کیسے چھٹکیوں میں دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی صورت علم نشرہ پڑھنے کے وہ فوائد بتائیں گے جو لوگوں کو حاصل ہوئے تو قرآن پاک کو اسی نیت سے پڑھیں کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور کبھی آپ مشکلات میں پھنستے ہیں تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آیات ہیں ان کا ورد شروع کر دیں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے ہر لفظ میں تاثیر رکھی ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا وہ پریشانی بھی حل ہو جائے گی اور اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہوگی تو اسی لیے آج ہم قرآن مجید کی صورت علم نشرہ پڑھنے کے فوائد بتائیں گے جو لوگوں کو حاصل ہوئے انہوں نے اسے آزمایا اور اللہ تعالی نے انہیں اس پریشانی سے نکال دیا تو گزاری یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں اور جن جن چیزوں پر لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا آپ بھی اس کو پڑھ کر انہی اشیاء میں فوائد حاصل کر سکتے ہیں صورت پڑھیں گے عجر ملے گا آپ کا مسئلہ حل ہوگا آپ کی دنیاوی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی تو اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو یادہانی کرواتے چلیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور فائدہ من لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس میں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ٹائپ کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ جب میں نے صورت علم نشرہ پڑی تو کیا ہوا سب سے پہلے ایک لڑکی کا واقعہ اسی کے الفاظ میں سنیں ہم بھی ایسی کی سٹوڈنٹس ہیں اور تقریباً ایک ماہ سے ہمارے امتحانات ہو رہے ہیں ہاشٹل میں رہش رکھی ہے تو کالی سے ہاشٹل کا رستہ تقریباً بیس منٹ کا ہے ہمارا روز کا آنا جانا ہوتا ہے تو ہمارے راستے میں کافی ٹریفک ہوتی ہے اور ہم نے صورت علم نشرہ کو کافی دفعہ ٹریفک کھلوانے کے لیے پڑھا ہے اور ہم کامیاب ہوئے ہیں جو بات اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ نہائی تھی حیران کن تھی ہم ہاشٹل سے گھر جا رہے تھے تو جب ہم مطوبہ جگہ پر گاڑی پر بیٹھنے کے لیے پہنچے تو اس دن اڈے پر بہت زیادہ راشتہ ہم رش کو دے کر گھبرا گئیں تو ہماری عادت تھی کہ ہم جب بھی باہر نکلتے تو ہم اپنی روزمرہ کے عامال اور حفاظت کے تمام عامال کو کر کے نکلتے معمول کے مطابق ہم نے صورت علم نشرہ اور میرے ساتھ جو دوست تھی اس نے صورت قریش پر نہ شروع کر دی گاڑیاں آتی رہیں اور لوگ سوار ہو کر جاتے رہے مگر ہم لڑکیاں تھی تو دھکاں پہل سے گریز کیا ہم گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے طالب تھے اچانک ایک گاڑی آئی جو کہ بلکل خالی تھی مگر اس گاڑی کے ارد گرد بہت لوگ تھے جو کہ سوار ہونے کے خواہش منتے اور فرنٹ سیٹ بھی خالی تھی مگر اس گاڑی کا ڈرائیور فرنٹ سیٹ پر کسی بھی سواری کو بیٹھنے نہ دے رہا تھا ہم ابھی کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک لمبے چوڑے کپ کا شخص پیچھے سے نکلا اور ہم کو آ کر کہنے لگا کہ آپ کو فرنٹ سیٹ چاہیے ہم نے ہاں میں سر ہلایا وہ شخص آگے ہوا اور ڈرائیور سے بات کی اور ہمیں وہ سیٹ مل گئی اور ہم حیران تھے کہ یہ انسان آیا کہاں سے کیونکہ ہمارے ارد گرد اس وقت اس خلیے کا کوئی شخص نہ تھا اور وہ شخص فرشتہ بن کر کہیں سے نمودار ہوا ہمارا مسئلہ حل کیا اور غائب ہو گیا یہ سب صورت علم نشرا اور صورت قریش کی بدولت تھا اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ہم ہاشتل سے گھر جا رہے تھے کہ اس دن گاڑیوں کی ہرطال تھی گاڑیاں خالی آ رہی تھی اور مسافر پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے مگر وہ کسی کو نہ بٹھا رہے تھے اسی تاقب میں معمول کے مطابق ہم نے صورت علم نشرا اور صورت قریش پڑھنا شروع کر دی کافی دیر کھڑے رہنے کے باوجود کوئی سواری نہ ملی مگر ہم نے ہار نہ مانی اچانک ایک رکشے والا پاس آ کر کہنے لگا آپ نے جانا ہے حالانکہ وہاں بہت راشتہ مگر اس نے آ کر ہم سے پوچھا بیٹا آپ نے جانا ہے ہم نے کہا جی تو وہ ہمیں چند اور سواریوں کے ہمراہ لے کر ہمارے حاشتل کی درب روانہ ہو گیا اسی طرح پیپرز کے دوران ہم نے علم نشرا پڑھی جس سے بہت فائدہ ہوا اور جو سوالات نہیں بھی آتے تھے وہ بھی ہم نے پورے پورے کیے آگے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا دوسرا واقعہ ایک شخص کا سنیں میرا ایک بیٹا جو کہ پاک آرمی میں کیپٹن ہے وہ ایک مرتبہ سیاچن سے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے چھوٹیوں پر گھار آ رہا تھا کہ ایک جگہ ٹریفک رک گئی میں نے فون کیا تو بتایا کہ میں بشام کے علاقے میں ہوں دو گھنٹے بعد میں نے فون کیا تو کہنے لگا بشام میں ہوں میں نے حیرانی سے پوچھا دو گھنٹے پہلے بھی بشام میں تھے اور اب بھی بشام میں ہی ہو کیا ہوا کہنے لگا بابا روڈ بند ہے دو سے تین کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی ہے نامعلوم یہ ٹریفک کب کھلے گی وہ مجھے کافی پریشان محسوس ہوا میں نے اسے کہا کہ تم صورت علم نشرا پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا یقین جانئے صرف تین منٹ کے بعد ہی اس کا میسیج آیا اور میں نے دیکھے بغیر گھر والوں کو کہا کہ یہ میرے کیپٹن کا میسیج ہے اور اس میسیج میں راستہ کھلنے کی خوشکبری لکھی ہوگی جب گھر والوں نے میسیج پڑھا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ اس صورت کے پڑھتے ہی ٹریفک چل پڑی ہے اور راستہ کھل گیا ہے اسی طرح اور واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا اور وہ بھکھر سے میرے پاس ساولپنڈی میں لے کر آئی اس کا بھائی بھی ٹھیک کر لیتا ہے اس نے چیک کیا مگر اس سے نہ ہوا مکینک کو دکھایا اور تین دن رکھنے کے بعد اس نے جواب دے دیا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا میری بیٹی بہت پریشان کہ میرا اتنا مہنگا لیپ ٹاپ اچانک کیسے خراب ہو گیا میں نے بیٹی کو کہا کہ صورت علم نشرہ بار بار پڑھو اور پھر کوشش کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جناب میری بیٹی کے الفاظ ہیں کہ میں نے پہلے سوچا کہ علم نشرہ پڑھنے سے کیا ہوگا پھر میں نے خود ہی پہلے ایک تسبیح صورت علم نشرہ کی پڑھی اور کوشش شروع کر دی تو آدھے گھنٹے کے بعد لیپ ٹاپ بلکل ٹھیک ہو گیا اور اس دن سے بلکل ٹھیک چاہ رہا ہے اسی طرح وہ صاحبِ کوروہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی شہر سے گاؤں آئی ہوئی تھی ابھی کال ہی اسے پتا چلا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے وہ کہنے لگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری چوری ہو جائے جا کر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا تالے ٹوٹے ہوئے تھے مگر گھر کا ایک تن کا بچوری نہیں ہوا سب صحیح سلامت تھا کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں روزانہ صورت علم نشرہ پڑتی ہوں تیشتہ واقعہ ایک عورت کا ہے میری شادی ہماری برادری سے باہر آج سے آٹھ سال پہلے ہوئی مگر میرے شوہر شادی سے پہلے ہی کرز جیسی لانت میں مبتلا تھے جس کے بارے میں ہم گھر والوں کو معلوم نہیں تھا اس کرز کے چکر میں میرے سارے زیورات بھی بگ گئے میرے شوہر کاسمیٹکس کا کاروار کرتے تھے میں ان آٹھ سال میں تین مرتبہ اپنے ابو کے گھر رہ چکی ہوں اب گزشتہ ایک سال سے اپنے ابو کے گھر ہی رہ رہی ہوں الحمدللہ میرے والد کے مالی حالات بہت بہتر ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے میرے شوہر دل کے بہت اچھے ہیں میرے اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت پیار محبت کرتے ہیں پھر کچھ ایسا میری زندگی میں سکون آیا اور ایک دن وہ کسی کی گاڑی لے کر کہیں گئے مگر وہ گاڑی ان سے کسی نے چھین لی خوف کے مارے کسی کو نہ بتایا اور آج کل کرتے رہے اور پھر ان کے خوف سے کہیں چلے گئے اور میں اپنے ابو کے گھر آگئی اس دوران ان کا کچھ پتہ نہیں چلا پھر ایک دن میرے سسر کو وہ مل گئے اور میرے سسر نے اپنا فلیٹ بیچ کر ان کا کرز اتارا میں پھر اپنے گھر واپس چلی گئی اس کے بعد میرے شوہر نے سپیر پارٹس کا کربار شروع کیا اور میں نے بھی کچھ عرصہ خوشحالی کا دور دیکھا مگر زیادہ نہیں میرے شوہر نے کسی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کربار شروع کیا اس کام کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی اس کے لیے میرے شوہر نے لاکھوں کی رقم لی لیکن وہ آدمی ان کو دھوکہ دے گیا ہم کرائے کے گھر پر آگئے کرزداروں نے کرز کا تقاضی شروع کر دیا اور حالات دن بہ دن خراب ہو گئے میرے والد مجھے واپس اپنے گھر لے آئے اور میرے شوہر کرزداروں کے خوف سے ایک مردبہ پھر غائب ہو گئے کچھ عرصہ بعد میرا ان سے فون پر رابطہ ہوا میرے شوہر کسی دوسرے شہر میں ایمانداری سے محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ان کی نیت سب کے پیسے واپس کرنے کی بھی ہے اس عرصہ میں انہوں نے کافی لوگوں کے پیسے بھی واپس کر دیئے ہیں مجھے ہر وقت اپنا شوہر اور اپنا گھر یاد آتا والد کی گھر میں کتنی ہی اسائشیں ہوں مگر اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے اسی پریشانی میں مجھے ایک خواب نظر آیا کہ کوئی مجھے صورت علم نشرہ پڑھنے کا کہہ رہا ہے وہ خواب صبح میں نے اپنے والد محترم اور امی جان کو سنایا اور اس صورت کا ترجمہ پڑھا ترجمہ پڑھ کر مجھے سکون ہوا کہ میری مشکل ضرور حل ہو جائے گی اب الحمدللہ گزشتہ تقریبا سات جمعیراتوں سے میں ہر وقت بوضو ہو کر پاک حالت میں صورت علم نشرہ پڑھتی ہوں میں حیران ہوئی کہ تھوڑے عرصہ میں ہی میرے حالات بدل رہے ہیں میرے شوہر نے تقریبا سب کا کرز اتار دیا ہے اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں اپنے گھر میں واپس آ چکی ہوں میرے شوہر نے دوبارہ سے سپیئر پارٹس کا کام شروع کر دیا ہے اور رزق میں خوب برکت ہو رہی ہے چند ہمارے اپنے عزیز ایسے رہ گئے ہیں جن کا ہم نے معمولی سا کرزہ دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک ادا کر دیں گے چوتھا واقعہ ایک شخص کا ہے کہتے ہیں میری موٹر سائیکل میں اکثر پلاک کا مسئلہ رہتا تھا ایک بار میں نے ایک تحریر پڑھی کہ اگر ٹریفک جام ہو جائے تو علم نشرا تلاوت کریں تو میں نے ابو کو کلینک پر چھوڑنے جانا تھا تو اچانک میں سمجھ گیا کہ آج موٹر سائیکل ساتھ نہ دے گی اور ابو کی ڈانٹ مجھے ضرور ملے گی مجھے اسی دوران صورت علم نشرا یاد آئی اور میں نے فوراں وہ تلاوت کرنا شروع کی یقین جانئے مجھے ایسا لگا کہ کوئی ایسی قدرت ہے جو میری موٹر سائیکل کو چلا رہی ہے اور پھر بعد نے پلک لینے کے لیے دکان پہ گیا تو انہوں نے کہا پلک بلکل ٹھیک ہے اور میں نے اس صورت کو موٹر سائیکل کا تیل ختم ہونے کے وقت بھی آزمایا ہے بہت فائدہ ہوا ہے تو معزیز خواتین و حضرات قرآن پاک کے ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے اتارا تاکہ ہم اسے پڑھیں اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر حیران ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور زیادہ مشغولیت لائیں تو صورت علم نشرہ کو میں نے خود آزمایا ہے میرے لیپ ٹاپ کا چارجر خراب ہو گیا تھا تو میں جب بھی چارجر کے اوپر یہ صورت پڑھ کر دم کرتا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرتا اور چارجر لگاتا تو وہ چل پڑتا اور جب دم نہ کرتا تو چارجر نہیں چلتا تھا تو قرآن پاک کی یہ آیات قرآن پاک کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے غالباً الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ قرآن پاک کو جس مقصد کے لئے پڑھو گے وہ مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس لئے قرآن پاک کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کے ہر لفظ پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین